اسلام علیکم دیارہ سوڈنٹس آئیم یور فیسکس ٹیچر عبدالروب سوڈنٹس لارس ٹائم ہم نے سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیگل فورس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا سینٹریپیٹل فورس وہ کونسی فورس ہوتی ہے بیٹا ایسی فورس جو باڈی کو مجبور کرتی ہے سرکل کے گیت گھومنے میں ٹھیک ہے اس کی دریکشن ہم نے دیکھی تھی ٹوورز دہ سینٹر تھا اور دوسریoperation ہم نے دوسری فورس کو ڈسکس کیا تھا جس کا نام تھا سینٹریفیگل فورس سینٹریفیگل فورس بیٹا کونسی فورس ہوتی ہے جو سینٹریپیٹل فورس کی اپنا تھے دیکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے مطلب کیا ہے جو اس کی دیکشن اگر سینٹریپیٹل فورس کی دیکشن سٹودنٹس ٹوورز دہ سینٹر ہے تو اس سینٹریفیگل فورس کی دیکشن کام ہوں گے بیٹا to away from the center یعنی اس body کو جو circle گھوم رہی ہے اس کو باہر نکالنے کے لئے جو force use ہوگی اس کو centrifugal force کہیں گے اب ان دونوں forces کا روز ہمارا زندگی میں کس طرح کی use ہیں کس طرح کی استعمالات ہیں سٹوڈنٹس آج ہم وہ discuss کریں گے تو بیٹا آج کے جو ہمارا topic ہے وہ ہے banking the roads ایک اے topic discuss کریں گے اس کے بعد washing machine dryer دوسرا topic discuss کریں گے تیسرا ہے آپ کے پاس cream separator پلس exercise کے سٹوڈنٹس آج ہم MCQs بھی دیکھیں گے کہ ان کی answers کیا ہیں تو first of all but ہم دیکھتے ہیں banking the roads سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے observe کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس کوئی cut وغیر آتا ہے سڑک وغیر پر گاڑی چل رہی ہوتا ہے موڑ آتا ہے ہمارے پاس جو گاڑی turn کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سڑک کر کیا ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹس دو اس کے پاس ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے آپ کا ایک lower service ٹھیک ہے یعنی ایک upper service ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھو گا وہاں پہ نا یہ bank bank کا مطلب کیا ہوتا ہے سڈنٹس bank کہتا ہے کنارے کو banking the roads کا مطلب ہے سڈنٹس اس کا جو باہر والا کنارہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دینا یعنی وہ کیا ہوتا ہے نیچے والے کنارے سے اس طرح ہوتا ہے یعنی ایسے land ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی سڈنٹس وجہ یہ ہے کہ جب گاڑی آپ کے روڈ پر چل رہی ہوتی ہے تو گاڑی کو روڈ پر چلنے کے لیے کس چیچے کی ضرورت ہوتی ہے فرکشن کی ٹھیک ہے اب فرکشن گاڑی کے ٹائروں اور سڈک کے درمیان فرکشن مجود نہ ہو تو آپ کی گاڑی بیلنس نہیں ہو جائے گی بیلنس نہیں ہو پائے گی جس کے وجہ سے گاڑی پھسل جائے گی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور گاڑی سے ہی طرح کٹ بھی نہیں کر پائے گی اس کے لیے کیا ہے سڈنٹس دیکھیں آپ کے پاس فرمیان پل یہ کوئی روڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا ہم نے ایک روڈ میں سڈنٹس ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح ہم نے یہ جو اپر سرفیس ہے یہ باہر والا سرفیس اس کو ہم نے کیا کر دیا در سی میٹ وغیرہ یا بجلی کی کیا ہوتی سڈنٹس کو ٹنگ کی جاتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارا یہ باہر والا سرفیس کیا ہوتا ہے تھوڑا اچھا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دیر سرفیس ٹھیک ہے سڈنٹس اب یہ جیسے گاڑی آ رہی ہے تو دیکھیں سڈنٹس گاڑی کا جو ویٹ ہے ڈبلیو یہ اب دیکھیں گاڑی کی ڈریکشن تھوڑی سی ٹیڑی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ویٹ بھی تھوڑا یہ ویٹ ہمیں پتا ہے ڈاؤنورڈ ایکٹ کرتا ہے تو وہ سڈنٹس کیا ہوگا وہ بھی تھوڑا اس کا ویٹ میں انٹریکشن کے آب دانی تھوڑی سی الٹی بنا دیا اب اس کے کراس پانڈنگ اس کے اوپر ایک ریاکشن فورس بھی ایکٹ کر رہی ہے دونوں فورسیں اٹریکشن میں اپوزٹ ہیں مینگنی چونڈ میں سیم اس کا مطلب کیا انہوں نے گاڑی کو کیا کیا ہوا ہے بیلنس کیا ہوا ہے وہاں پر گاڑی کے پسلنے کے چانس کم ہوں گے ٹھیک ہے سنڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ سینٹریپیٹل فورس کیا ہوتی ہے ایسی فورس جو باڈی کو مجبور کروارہی ہے سرکل کے گھومنے کے لئے تو دیکھنے سنڈنٹس فارد اپل یہ روڈ ہے اگر ہم اسے کہتا ہوں یہ ایک سرکل نمہ روڈ ہے تو گاڑی ہماری چلتی ہوئی جا رہی اس روڈ کے اوپر تو وہ کس طرح ہاں وہ آگے بریٹ کر رہی ہے ہوتا تو یہی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ فرکشن موجود نہ ہو تو گاڑی کیا ہوگا ایسی جاتی جاتی وہ سڑک سے باہر چلے جائے گی یعنی وہ کیا ہوگا سرکل سے باہر نکل جائے گی وہ اس کے اوپر کون سے فورس ایکٹ کرے گی سینٹریفیگل فورس تو اس میں سنڈنٹس بینکنگ در روڈ میں سینٹریپیٹل فورس ایکٹ کرتی ہے وہ کس طرح ایکٹ کرتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب وہ گاڑی کیوں سرکل میں چلے گی اس کی وجہ کیا ہے وہ کون سی اور وہ کس کی وجہ سے چل رہے ہوگی سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے اب وہ سینٹریپیٹل فورس کہاں سے آ رہی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے نہ کوئی رسی وغیرہ باندھی ہے نہ کچھ ہے ہم نے یہی دیکھتا ہم نے ہاتھ کے ساتھ کیا باندھی ایک رسی باندھی تھی اس کے ساتھ سٹور باندھا تھا اور ہم نے فورس لگائی تھی رسی کے اوپر جس کے بزرے سٹور ہمارا کیا ہے سرکل کے گرد کیا کرنے لگ گیا تھا گھومنے لگ گیا تھا اب اس کے ساتھ ہم نے کوئی رسی وغیرہ تو باندھی نہیں ہے ہم نے بس اس کا ریڈیس بتایا ہے ویڈ رسپیکٹو سنٹر تو رسی وغیرہ نہیں ہے پھر بھی وہ گاڑی آپ کی سرکل کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ کون سی فورس ہے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سینٹریپیٹر فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ سینٹریپیٹر فورس کہاں سے آ رہی ہے سینٹریپیٹر فورس وہ دیکھیں یہ جو آپ کا ویڈ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہا ہے تو یہ دیکھیں اگر ہم ویڈ کو لیتے ہیں فورس ہم کہتے ہیں ویڈ سینٹریپیٹر فورس پروائیڈ کر رہا ہے دیکھیں سٹورنٹ اس کی ڈریکشن تو ڈاؤنورڈ ہے تو وہ کیا ہوگا گاڑی ہماری کیا ہوگی نیچے جلی جائے گی اگر ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس ویڈ کو ہم نے دو کمپوننٹ میں ریزور کل دیا ایک سوڈنٹ اس کا ورٹیکل کمپوننٹ آگیا اور ایک سوڈنٹ اس کا کیا آگیا ہوریزنٹل کمپوننٹ آگیا ورٹیکل کمپوننٹ کی دریکشن کیا اس سوڈنٹس ڈاؤن ورڈ ہے اس کا مطلب گاڑی پھر بھی سرکل میں موم نہیں کرے گی یہ ایک کمپوننٹ ہے ویڈ کا جو تو ورز دا سنٹر ہے ویڈ کا ایک کمپوننٹ ہے سوڈنٹس تو ورز دا سنٹر تو یہ سوڈنٹس کمپوننٹ پر سینٹریپیٹل فورس پروائیڈ کرے گا جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کیا ہے سرکل میں گھومنے لگ جائے گی ٹھیک ہے سوڈنٹس تو بینکنگ دا روڈ میں کون سی چھے فورس یوز ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس وہ کس طرح ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ویڈ اکیلہ نہیں سینٹریپیٹل فورس پروائیڈ کر رہا ویڈ کا ایک کمپوننٹ ہے سوڈنٹس ہوریزنٹل کمپوننٹ جو تو ورز دا سنٹر اس کی دریکشن کیا ہوتی سوڈنٹس تو ورز دا سنٹر ہے جس کی وجہ سے وہ گاڑی کیا ہے ہماری سرکل کے گھرد گھومنے لگ جائے گی تو یہ تھا سوڈنٹس آپ کے پاس بینکنگ دا روڈ اور اس میں سوڈنٹس سینٹریپیٹل فورس کی دریکشن کیا ہوگی تو ورز دا سینٹر تو سینٹر کی طرف سوڈنٹس کیا ہوگی سینٹریپیٹل فورس کی دریکشن ہوگی تو یہ تھا آپ کے پاس بینکنگ دا روڈ نیکسٹ ہے ہمارے پاس واشنگ مشین ڈرائر سوڈنٹس آئے کل جدید مشینیں وغیرہ یہ کپڑے دونے کے لئے اس میں کیا ہوتا ہے جب سوڈنٹس اس کے اندر کپڑے ڈالے جاتے ہیں ڈککن سے بند کر دیا جاتا ہے جب اس کو چلایا جاتا ہے مشین کو وہ کیا ہوتا ہے سوڈنٹس جو کپڑے اس ڈککنے اس سینڈر نمہ چیز کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے جب روڈیٹر ہمارا موو کرنا شروع کرے گا تو اس میں کیا ہوتا سوڈنٹس وہ سرکللی موشن کرے گا اس کا مطلب کیا ہے تو وہ جو کپڑے کیا ہیں وہ آپ لوگوں نے افضل کیا ہوگا وہ سلنڈر نمہ کے کناروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں وہ کیوں چپکے ہوتے ہیں ان میں سے جو سراخ ہوتے ہیں سلنڈر کے ان سراخوں میں سے سوڈنٹس جو کپڑے گیلی ہوتے ہیں وہ پانی کیا ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے باقی کپڑے کیا ہوتے ہیں وہ سراخوں سے تو باہر نہیں جا سکتے وہ کیا ہے وہ اندر ہی رہیں گے کیا مطلب ہے اب اس کپڑوں کو سنٹریپیٹل فورس باہر نہیں جانے دی رہی لیکن ان کپڑوں میں موجود جو پانی ہے سلنڈر وہ کیا ہے ان سراخوں سے باہر چلا گیا اس کا مطلب کیا ہے تو واشنگ مشین ڈرائر میں کونسی فورس یوز ہوئی کونسی فورس اپلیکیبل ہوئی وہ سلنڈر سے ہیں سنٹریفیوگل فورس وہ کیا کرتی ہے جو گلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو سراخوں ذریعے پانی کیا کرتی ہے باہر نکال دیتی ہے تو یہ سلنڈر تھا آپ کے پاس واشنگ مشین ڈرائر تھرڈ ٹام ہے آپ کے پاس کریم سپریٹر کریم سپریٹر میں کیا ہوتا ہے بڑی بڑی فیکٹریز میں جہاں دودھ وغیرہ کس طرح کام ہوتے ہیں تو اس طرح کی اس طرح کا ایک آلہ یوز کیا جاتا ہے جسے کریم سپریٹر کہتے ہیں تو سلنڈر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اوپر کون کونسی فورس اٹھ کرتی ہے کریم سپریٹر سلنڈر کیا ہوتا ہے جو دودھ کے اندر مکھن وغیرہ اس طرح کی جو کریم سپریٹر بٹر وغیرہ جو ہوں گے وہ سارے سلنڈر کیا جائیں گی اس کے ساتھ آکے چپک جائیں گے اور جو سکمڈ ملک ہوگا چنہ ہوا دودھ ہوگا چھنہ ہوا دودھ ہوگا وہ سلنڈر کیا ہوگا اس پیال لے کے کیا جائے گا کناروں پیال جائے گا مطلب وہ ہلکی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی باہر چلی جائیں گی اور جو ہلکی چیزیں وہ سنڈر کے پاس آ جائیں گی اس کے ساتھ چپک جائیں گی اور یہ جو ہم نے پائپ دو لگائے ہیں ان سے وہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں سلنڈر اس میں کیا ہوگا جو مکھن وغیرہ جو اس کے ساتھ چپکے گا کریم وغیرہ اس سلنڈر کے ساتھ چپکے گی اس کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر کون سے فورس ایکٹ کر رہی ہے سلنڈر وہ اپنی طرف کھینچ رہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کے اوپر کون سے فورس ایکٹ کر رہی ہے سلنڈر کی جو پائپ وغیرہ لگا ہوئے اس کے ساتھ چپکے گی سلنڈر سنٹری پیٹل فورس ایکٹ کر رہی ہے اور جو آپ کی پیالے کے جو وائر ساتھ ہیں یہاں پر کیا جائے گا دودھ آ جائے گا ملک وغیرہ سکمڈ ملک آ جائے گا وہ سلنڈر اس کے اوپر کون سے فورس ایکٹ کر رہی ہے سنٹری فیوگل فورس اس میں کریم سپریٹر میں دونوں فورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کون کون سی بیٹا سنٹری پیٹل فورس بھی اور سنٹری فیوگل فورس بھی اب سنڈرنٹس ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز کے ایم سی کیوز سنڈرنٹس آپ بکس نکال لیں پیج نمبر ایٹی ون پہ کچھ ایم سی کیوز میں نے آپ لوگوں کو کروا دیئے تھے آج باقی کرتے ہیں ہم سٹارٹس میں کروا رہا ہوں سنڈرنٹس پیلا ایم سی کیوز ہے نیوٹنس فرس لاف موشن is valid only in the absence of ہم نے دیکھا نیوٹن فرس لاف کیا ہے وہ تب ہی ایکٹ کرتا ہے جب کسی بھی باڈی کے اوپر نیٹ فورس ایکٹ کر رہی ہو تو سنڈرنٹس اس قویشن 1 کا اپشن بی نیٹ فورس یہ صحیح انسر ہے آپ کا سنڈرنٹس قویشن نمبر 2 ہے انرشیہ ڈپینڈز اپون آپ لوگوں کو بتائے گا انرشیہ کس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے محس کے اوپر تو آپشن سی is a correct answer سنڈرنٹ تیسرا قویشن ہے اب بائی جمک آؤٹ آف مومنگ بس there is a danger for him سنڈرنٹس آپ کے پاس ایک گاڑی چلتی ہوئی جا رہی ہے تو اس گاڑی چلتی ہوئی گاڑی سنڈرنٹ باہر نکلتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنڈرنٹ کس ڈریکشن میں موو کرے گا سنڈرنٹ دیکھیں گاڑی اگر چلتی ہوئی جا رہی تو ہمیں پتہ ہے دیو ٹو انرشیہ ہماری باڑی کیا ہوگی وہ آدھی ہو چکی ہوگی کہ میں بھی سٹری لائن موو کروں لیکن جب وہ گاڑی سے اترے گا تو کیا ہوگا تو ورد سنڈر یعنی اس بس کی ڈریکشن کی طرف موو کرے گا تو سنڈرنٹس question 3 کا option C in the direction of motion is a correct answer question 4 ابیٹا a string is stretched by two two equal and opposite forces 10 newton each the tension in the string is a 10 newton option C is a correct answer question 5 ابیٹا the mass of a body the mass of a body decrease when accelerated increase when accelerated decrease when moving with high velocity none of above beta question 5 کا D answer T none of above question 6 ابیٹا two bodies of masses M1 and M2 attach to the ends of an inextensible string passes over friction as pulley such that both moving vertically the acceleration of bodies is تو بیٹا option B ہے آپ کے پاس M1 minus M2 divided by M1 plus M2 multiplied by G question 6 کا option B ہے question 7 ہے بیٹا which is the following unit of a momentum question 7 بیٹا پہلا ہے آپ کے پاس newton meter یہ نہیں ہے آپ کے پاس kg ms minus 2 یہ force کا unit ہے بیٹا third term پہ ہے option C جس کا نام ہے newton second یہ سٹوڈنٹس ہم نے یہ پروو بھی کیا تھا کہ momentum newton second بھی ہے اور kg ms minus 1 بھی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو question 7 کا option C ہے question 8 ہے بیٹا when a horse pulls a cart the action is on the جب مطلب کیا ہے جب گھوڑا گاڑی کو کھینچتا ہے تب action کس چیز پہ ہو رہا تھا جب سٹوڈنٹ جب گھوڑا ایک پاؤں آگے کرے گا اس کا مطلب کیا ہے اس نے زمین کے اوپر action کیا ہے جس کے reaction میں کیا ہوگی گاڑی ہماری آگے موو کرے گی گھوڑا گاڑی آگے چلے گی تو question 8 کا students option B ہے ارث ٹھیک ہے students question 9 ہے آپ کے پاس last question ہے کہہ رہا ہے which of the following materials lowers the friction when pushed between the metal plates وہ کون سا material جس کے در میں friction کم ہوگی تو students option D is a oil option D آپ کے پاس oil ہے تو آپ کے پاس question 9 کا students کیا ہے option D ہے یہ correct answer ہے تو students آج کا ہماری یہ topic تھا banking the roads ہم نے دیکھا کیا مطلب ہے سڑکوں کے اوپر banking کیوں کی جاتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی balance ہوتی ہے سرکل وغیرہ کوئی ایسی road آ جاتا ہے تو ہماری سرکل گاڑی کیا ہے سرکل میں easily move کر سکتے گی اور وہ کیوں move کرے گی due to centrifugal force اور centrifugal force کہاں سے آئے گی جو اس کا weight ہے اس کو سرکل وغیرہ ہم نے cream separator میں دیکھا وہاں پہ دونوں force ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کے butter وغیرہ جو پہمانے کے ساتھ آ جاتے جو ہم نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہے کہ وہاں پہ centrifugal force اور اس کے دور پیار لے کے کنارہ پہ دور چلا جاتا ہے اس کے اوپر centrifugal force ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا سرکل وغیرہ بات ہم نے mcqs دیکھے تو students chapter number 3 کا آج کا آپ کا سارا کچھ سارا سلبس انڈ ہو گیا کل سے انشاءاللہ ہم اس کے short questions اور numericals کریں گے i hope آپ لوگوں سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کہ students کا کوئی مسئلہ اور میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم